تو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے یوٹیوب کے سب سے ہات ٹاپک کے بارے میں پارس تھکرال اور کومل تھکرال لڑائی شروع ہوئی تھی اس نیہا سجدیوہ اور پارس تھکرال سے لے کر لیکن یہ لڑائی ختم ہو گئی ہے کومل تھکرال پر مطلب کہ یوٹیوب پہ اور تمام ویڈیوز پہ انسٹرگرام پہ لوگوں نے کومل تھکرال کی پرسنل لائف کو پاسٹ لائف کو پھر سے دکھانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے اب کومل تھکرال کا یہ کہنا ہے کہ اس کی اب کی زندگی شادی شدہ زندگی میں بھی افیٹ پڑھ رہے اور اس کی شادی دائی وارس کی طرف جا رہی ہے یعنی کہ کومل تھکرال کا یہ کہنا ہے کہ اس کی اب زندگی خراب ہو سکتی اور اس کی زندگی تباہ ہونے والی ہے اب کومل تھکرال نے لوگوں سے ایسا کیوں کہا اور اس کی زندگی کیوں تباہ ہو رہی ہے کیا وجہ آ گئی ہے اور کیا اس کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں اب سب سے پہلے ہم یہ سب بات کریں گے کہ یہ تمام باتیں شروع کہاں سے ہوئیں یہ تمام باتیں شروع ہوئیں تھی اسنیہ سجدیوہ و پارس ٹھکرال کے بعد یہ تمام باتیں لیگ کس نے کی اسنیہ سجدیوہ و پارس ٹھکرال کی لڑائی تو ہوئی رہی تھی لیکن کسی نے اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیتی گنگا میں ہاتھ دھویا اب وہ لوگ تھے کومل ٹھکرال کے ایکس ان لاؤز کومل ٹھکرال کا جیٹ اور جٹانی جو کہ اس کی بیٹی کو بھی سمالتے ہیں جنہوں نے پانچ سال اس کی بیٹی کو پالا ہے انہوں نے فائنلی کومل ٹھکرال کو ایکسپوز کیا اس کی حقیقت بتائی کہ کس طرح سے کومل ٹھکرال نے اپنے پہلے شہر اپنے پہلے پتی کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کو چھوڑ کر وہ ایسے زندگی جیری تھی جیسے اس کی کبھی شادی ہی نہیں ہوئی اور یوٹیوب پہ ننی منی کاکی بن کے فیشن کر کے وہ اس طرح سے رہ رہی تھی کہ دیکھنے والا بول ہی نہیں سکتا کہ اس کی کبھی بھی شادی نہیں ہوئی اور فائنلی پھر اس نے دوسری شادی کی اور اتنے دھوم دھام سے کی جیسے کسی بندے کی شاید پہلی شادی پہ بھی اتنا زیادہ دھوم دھوم دھام نہیں ہوتا تو یہ تمام باتیں انہوں نے کومل ٹھکرال کے بارے میں ایکسپوز کریں اس کے بعد لوگوں نے کومل ٹھکرال کا فائنلی اصلی چہرہ دیکھا کہ کیا وہ ہے اور وہ کس طرح سے لوگوں کو جھوٹ بولتی آ رہی ہے پارس ٹھکرال کومل ٹھکرال اور ان لوگ کی فیملی کیسے لوگوں کو بیوکوف بناتی آ رہی ہے پھر لوگوں نے یہ تمام باتیں کرٹیزائز کریں کہ آج تک اپنے فینس کو لوگوں کو یہ تمام باتیں آڈینس کو کیوں نہیں بتائی گئیں خیر اس تمام ماملے پہ کومل ٹھکرال نے اپنے انسٹاگرام پہ یہ چیز بولی کہ یہ تمام باتوں کو اتنا زیادہ نہ اچھالا جائے ان تمام باتوں پہ ڈسکشن نہ کیا جائے اس سے میری زندگی برباد ہو سکتی ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی جو اب شادی ہوئی ہے دوسری اس پر ڈائیورس ہو سکتی ہے یا اس کی شادی تباہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جو سیکنڈ ہزبنڈ ہے اس سے بھی جھوٹ بولاؤ کہ پہلے کبھی اس کی شادی نہیں ہو اور ہونے کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کومل ٹھکرال اور پارس ٹھکرال نے آڈینس کے آگے تو یہ تمام حقیقت نہیں رکھی لیکن کومل ٹھکرال نے جس سے اب دوسری شادی کیے اس بندے کو یہ تمام باتیں بتائی ہوئے ہوں اب کومل ٹھکرال کو دوسری ڈائیورس ہوگی یا نہیں ہوگی اور یہ سب بھی ایک ڈراما ہے اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا ہو اپینیاں ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی